مبارک ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سونے انداز سے گزارنے کی تفیق عطا کی کیونکہ حضرت کئیں ہباب ہیں جو ابھی اپنی دکانوں میں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب جمعے کی اذان ہو اور ہم پھر مسجد میں جائیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب پر کرم کیا اور ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی تفیق عطا فرماتی اور فضل اللہ یوٹی ہی میں یہ شاہی اللہ کا فضل ہے اللہ فضل عظیم کا مالک ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہیں بار ارز کیا ہے کہ شکر کرنے سے جو نعمت ہے اس میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے اللہ ان شکر تم لا زیدنکم اللہ مہنگائی اتنی ہوئی نہیں ہوئی لیکن رولہ ہم نے بڑا ڈال دیا ہے شکر کیا کرو ہے جڑا دن گزر جائے شکر ہے حضرت اس پہ جڑا دن گزر جائے حضرت اس پہ شکر ہے الحمدللہ اور ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے ہم بھی پھر بھی شکر نہیں کرتے لیکن قربان جاؤں کبھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پھر بھی شکری کیا کرتے تھے وہ پھر بھی شکر کیا کرتے تھے ان میں شکر کی عادت تھی آج ہم میں شکر نہیں ہے قرآن شکری بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے نبی علیہ السلام جب مراج پہ گئے تو وہ جنت کا مشاہدہ کیا سیر کروائی گئے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خبر دی کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی تو صحابہ نے ارض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے خامدوں کی نشکری میں تیرا کی دیکھیا ہے سارا کوئی دیکھ لی ہیم دیکھنا کی سارا کچھ تو نے دیکھ لیا کواہ تو خاونت کر رہی ہے پی تو خاونت کر رہی ہے خاونت کے گھر میں تو رہ رہی ہے پھر بھی نہ شکری نہیں اس لئے شکر ادا کرو حضرت شکر ادا کرو وہ بس لوگوں نے چھیڑی بنا لی انہیں یہ تبدیلی آئی میں نے کھل یہاں ایک بندے سے لے لے کر قیمت ہی پوچھ لی آئی میں ڈرتے ڈرتے اس نے مجھے اونٹ جتنی قیمت بتا دی میں نے کہا بھائی کو خدا کا خوف کھا پکڑا تونے لیلا ہے قیمت اونٹ کی بتا رہا ہے اینجی تفدیلی آئی حدیب تباش بھی نہیں ہے اللہ سے ڈرا کرو حضرت بڑے اہمی ایک بات ہوتی ہے بندے کو زمین سے آسمان پہ لے جاتی ہے اور ایک ہی بات ہوتی ہے حضرت بندے کو آسمان سے زمین پہ لگراتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہم تو بولنے میں نہیں احتیاط کرتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت شیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے آپ کے پاس پتھر تھا آپ اس کو اکثر موں میں رکھا کرتے تھے اگر ضروری بات ہوتی تو نکال لیتے پھر پتھر ڈال لیتے تاکہ غیر ضروری بات نکل ہی نہ ہی حالا وہ حضور نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے وہاں تو غیر ضروری بات کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے ان کی تو ایک ایک بات ضروری ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی اتنا تقوی اور اتنی احتیاط تھی کہ کئی کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کی رسول کو پسند نہ ہوا اس لیے کچھ باتیں ہیں جن کو مذاق میں بھی نہیں کرنے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرو حضرت اللہ کا شکر ادا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اس کی نعمتیں اتنی بڑھتی جائیں گی اتنی بڑھتی جائیں گی میں شکری نہیں کرنی ہے بہت کچھ ہے